بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اپنے تمام ویوز اور سٹوڈنٹس کو سلام پیش کرتا ہوں السلام علیہ وسلم جی سٹوڈنٹ جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کلاس نائیت کی بائیلوجی کی پیرنگ سکیم 2023 پیرنگ سکیم کا ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس جیس کا آئیڈی ہو جاتا ہے کہ آیا کے پیپر میں کس چیپٹر سے کتنے ایم سی کیوز آنے والے ہیں کتنے شورٹ کوششن آنے والے ہیں اور کتنے لون کوششن آنے والے ہیں اب لاسٹ پہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے لاسٹ میں میں آپ کو وہ چیپٹر بھی بتاتا جاؤں گا ساتھ ساتھ کہ کون کون سے چیپٹر اگر آپ سکیپ بھی کر دیتے ہیں اس کے باوجود آپ سکسٹی بائی سکسٹی مارکس ایزیلی گین کر سکتے ہیں تو آپ نے ویڈیو سکیپ نہیں کرنی کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی ہے اور ساتھ پینسل لے لیں اور ایک کوپی نکالے ساتھ ساتھ پوائنٹس نوٹ کرتے رہیے گا اور جو جو جیسے جیسے آپ کو بتاتا جاؤں ویسے ویسے آپ نوٹ کرتے رہیے گا تو آئیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم بائیلو جی کے چیپٹرز کو تو بائیلو جی کے ہمارے پاس کلاس نائنٹ کے جو ٹوٹل چیپٹر ہیں وہ چیپٹر نمبر ون ٹو نائن ہے ٹھیک ہے ایک سے لے کر نو تک ہمارے پاس ٹوٹل چیپٹر ہیں اور اس میں ایک کوشن ہمارے پر ڈینگی پارٹ کا بھی آئے گا وہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس پارٹ میں پوچھا جائے گا تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ایم سی کیوز وائز ایم سی کیوز میں دیکھیں تو اس بار ہمارے پاس چیپٹر نمبر ون چیپٹر نمبر فور اور چیپٹر نمبر فائز یعنی کہ ون فور اور فائز میں ہمارے پاس ٹو ٹو ایم سی کیوز پوچھے جائیں گے یعنی کہ ٹوٹل نائن چیپٹر ہیں ان ٹوٹل نائن چیپٹر میں سے جس تھری چیپٹر اگر آپ یاد کرتے ہیں اگر آپ پرپیئر کرتے ہیں ایم سی کیوز وائز تو آپ easily six marks out of twelve gain کر سکتے ہیں یعنی کہ صرف تین چپٹر کرائیں ایم سی گوز وائز یاد کریں کون کونسا چپٹر نمبر one two sorry one four and five اگر یہ تین چپٹر آپ کرتے ہیں تو لیکن چپٹر نمبر four کافی لیندی ہے اس کے اندر ایم سی گوز وائز بھی یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جتنے بھی چپٹر کے ایکسرسائز کے ایم سی گوز ہیں انہیں بہت اچھے سے پریپیئر کر لینا بائیو کے تقریباً eight to seven seven to eight ایم سی گوز اس بار آپ کو ایکسرسائز سے پوچھے جائیں گے تو آپ نے ایکسرسائز کے ایم سی گوز کو سکپ نہیں کرنا آپ نے ایکسرسائز کے ایم سی گوز وہ بہت اچھے سے یاد کرنا ہے تمام کے تمام چپٹر سکپ اس کے لئے باقی جو تقریباً ہمارے پر four to five ایم سی گوز ہوتے ہیں وہ چپٹر کے اندر سے پوچھا جائیں گے انٹرنل ایم سی گوز ہوں گے تو اگر آپ کی اپرپیشن بہت زیادہ اچھی ہوگی تو آپ وہ easily solve کر لیں گے otherwise کم از کم آپ eight marks easily gain کر سکتے ہیں اور جیسا کہ اس پر آپ کو ایڈیا بھی ہے یعنی کہ passing marks بھی increase کر دیئے گئے ہوئے ہیں بائیولوجی کے آپ نے اس بار 24 marks لینے then آپ pass ہو جائیں گے آگے ہم فردر بات کرتے ہیں short questions کی تو short questions میں آپ کچھ color coding نظر آ رہی ہے red آپ کو نظر آ رہا گا blue نظر آ رہا گا اور black اسی طرح short questions بھی آپ کچھ نظر آ رہا ہوگا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس short questions کے three parts آپ سے پوچھے جائیں گے جیسے میں question number two کی بات کرتے ہیں تو یہ جتنے بھی red part ہوگا آپ کا وہ آپ کا question number two کو represent کر رہا ہوگا جیسے کہ question number two ہمارے پاس chapter number one two and fourth میں سے آپ سے پوچھے جائیں گے total آپ کے پاس eight mcg ہوں گے eight mcg میں سے آپ نے five attempt کرنے ہوگے اگر ہم بات کرتے ہیں chapter number one three short question آنے والے ہیں chapter two میں سے three short question آنے والے ہیں chapter number four میں two question آنے والے ہیں تو ہم نے attempt کرنے ہیں five تو chapter number four کافی لیند تھی ہے تو short wise آپ کو chapter number four یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف اور صرف صرف اور صرف chapter number one and two بس یہ دو chapter آپ نے بہت اچھے سے prepare کر لینے ہیں chapter number one بھی بہت آسان ہے starting chapter chapter number two تو اس سے chapter number one سے بھی زیادہ آسان ہے آپ نے پہلے دو chapter کو easily اچھے سے یاد کر لینا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کا question number two کا جو part ہے ten marks کا وہ آپ کا easily ten by ten solve ہو جائے گا دیکھیں صرف دو chapter کے ہیں پورا ایک chapter آپ نے چھوڑ دیا ٹھیک ہے یہ کہ chapter number four skip ہوتا گیا ہے جیسے start میں کہا تھا کہ آپ نے ویڈیو آنڈر تک دیکھنے کی جو جو سے chapter بتاتا جاؤں گا بس وہ اچھے سے یاد کرتے جانا ہے آپ کی تیاری بہت اچھے سے ڈن ہو جائے گی تو ابھی آپ نے question number two کے لیے just chapter number one and two آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں question number three کی تو three ہمارے پاس sky blue part ہے تو sky blue part میں ہمارے پاس chapter number three five and seven three five and seven یہ آپ کے پاس part آنے والے ہیں اس میں آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ chapter number جو five ہے chapter number five یہ آپ نے لازمی کرنا اس part کے لیے کیونکہ آپ کے directly صدح یہاں پر four short question اسی part سے آنے ہیں اگر آپ three اور seven کرتے ہیں تو آپ یہ part completely solve کر پائیے کیونکہ eight total short question ہونے ہیں اور آپ نے five attempt کرنے ہیں اور two اور two four ہوتے ہیں اور آپ کے five question attempt نہیں ہو پائیں گے تو آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ chapter number five لازمی کرنا ہے اور chapter number five میں آپ کے پاس four short question پوچھے جائیں گے اس کے ساتھ اگر آپ کو chapter number three آتا ہے تو well and good ہے یا اگر آپ کو chapter number seven آتا ہے تو پھر بھی well and good ہے اب آپ کی اپنی مرضی ہے اگر آپ کو chapter three آتا ہے تو just chapter three کر رہے chapter seven چھوڑ دیں just five اور three کر لیں اگر آپ کو seven اچھے سے آتا ہے تو آپ five اور seven کر لیں تو آپ کا یہ part بھی complete solve ہو جائے گا یہاں پہ آپ کے پاس choice ہے chapter number five لازمی کرنا ہے three اور four تیسرے یا ساتھ میں سے آپ نے اپنی مرضی سے کوئی نہ کوئی ایک chapter select کرنا ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ دیکھیں اس part کے لئے بھی آپ کے پاس دو chapter کرنا ہے آپ نے اور ایک chapter skip ہے اگر آپ five اور three کرتے ہیں تو seven skip ہو گیا اگر آپ five اور seven کرتے ہیں تو three skip ہو جاتا ہے تو total آپ نے صرف دو chapter short wise بہت اچھے سے یاد کرنا ہے اور آپ easily easily آسانی کے ساتھ پاس ہو جائیں گے یعنی کہ ten by ten بھی اس part میں آپ کا complete ہو جائے گا آگے ہم بات کرتے ہیں question number four کی black color ہے ہمارے پاس question number four میں ہمارے پاس chapter number six eight, nine اور ڈنگی کے ایک سوال آئے گا question number four میں ہمارے پاس دنگی کے ایک سوال آئے گا اس میں ہمارے پاس زیادہ تر کیا آتا ہے کہ ڈنگی سے متعلق اس کی symptoms پوچھی جاتی ہیں یا وہ کون سا mosquito ہے جس کی وجہ سے یہ spread ہوتا ہے پھیلتا ہے اس سے randomly آپ کے یا اس کے علاقہ کون سی medicine یا precautions وغیرہ میں use کرتے ہیں یا یہ کس time پاکستان کے اندر ان ہوا تھا ٹھیک ہے اس سے related آپ سے کوئی بھی ایک سوال کیا جاتا ہے ٹھیک ہوگا تو آپ نے randomly safety precautions ہوتی ہیں یا اس کے جو mosquito ہے ٹھیک ہوگا یا اس کے treatment خوالے سے کچھ دو تین point آپ نے net سے دیکھ لینے ہیں انہی میں سے آپ سے ایک question آئے گا تو اگر چاہتے ہیں تو یہ question آپ کے easily done ہو جائے گا ادھرویز اگر skip کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں chapter number 6 chapter number 6 میں آپ کے پاس 3 short آنے والے ہیں تو جس طرح chapter number 3 آپ نے skip نہیں کرنا 3 بہت ہی آسان chapter ہے اور سب سے چھوٹا 3 chapter بھی biology class 9 کا وہ chapter number 6 ہے just 2 to 4 pages کا chapter ہے آپ نے اچھے سے prepare کرنا ہے 3 shorts آپ کی easily cover ہو جائیں گے اب رہی بات باقی دو questions کی اگر تو رینگی والا سوال آپ کو بہت easily part آ جاتا ہے تو well and good ہو جائے گا آپ کے لئے بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا کہ آپ کے short part short question یعنی کہ easily cover ہو جائیں گے اب ایک question کے لئے اب chapter number 8 اور 9 دونوں chapter بہت lengthy ہیں اگر آپ یہ skip بھی کر دیں تو 10 میں سے 8 marks آپ easily gain کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے دیکھیں تو total ہمارے پاس short question جو ہیں وہ 30 marks کے آنے والے ہیں 30 میں سے آپ 28 marks easily gain کر لیں just آپ نے short question prepare کے اور آپ پاس ہونے کے لئے صرف 24 marks چاہیے تھے لیکن آپ نے limited صرف اور صرف chapter number 1 2 chapter number 3 and 5 and 6 total آپ کے پاس یہ بنتے ہیں 1 2 3 4 and 5 total 5 chapter آپ نے prepare کے اور 28 marks آپ نے easily gain کر لیے تو آپ easily pass بھی ہو جائیں گے اس کے ساتھ انہی chapter میں سے کچھ ایم سی کو بھی یاد کریں تو آپ 30 plus marks تو easily gain کر سکتے ہیں تو بائیو میں تو آپ کی سپلی آنے ہی نہیں چاہیے ٹھیک ہو گیا باقی اگر آپ کی مرضی ہے اگر آپ کی preparation بہت زیادہ اچھی ہے تو آپ 8 یا 9 میں short کریں تاکہ یہ آپ 28 جو آ رہے یہ 28 نہیں 35 30 ہو جائیں تو امید کرتا ہوں کہ short wise آپ کو سمجھ لگ یوں کہ کون کون سے chapter most important ہے میں دوبارہ repeat کر دیتا ہوں chapter number 1 chapter number 2 chapter number 3 chapter number 5 and chapter number 6 اگر یہ آپ آنچ chapter بہت اچھے سے کر لیے تو آپ آسانی کے ساتھ pass بھی ہو جائیں گے pass ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے marks بھی gain کر سکتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں long question scheme long question wise بات کریں تو ہمارے پاس long میں 3 parts آتے ہیں آپ نے 2 parts attempt کرنے ہوتے ہیں جس میں question number 5 اس کے A اور B part دو پارٹ ہوں گے اگر A part کی ہم بات کریں تو وہ ہمارے پاس chapter number 1 سے آنے والا ہے اور B part کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس chapter number 4 میں سے آنے والا ہے ٹھیک ہے آپ کی مجھے کریئے دو chapter آپ کو آتے ہیں long wise آتے ہیں chapter 1 تو آپ نے ویسے بھی short wise یاد کرنا ہے chapter long میں most important long question آپ دیکھیں جگہ انشاءاللہ guest paper بھی بہت جلدی upload کیے جائیں گے اب وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں جو سے guest paper میں question جیسے آپ وہ بھی prepare کر لیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ انہی میں سے آپ کو اس بار بھی long question board میں لازمی پوچھا جائے گا آگے ہم بات کرتے ہیں question number 6 کی تو question number 6 میں expected ہے 3 اور 6 یعنی کہ chapter number 3 اور 6 میں سے chance ہے کہ a part آئے ٹھیک ہے اور 7 میں ہمارے پاس b part آ جائے گا تو اب یہ دیکھیں کہ اگر chapter number 3 اس پر جو زیادہ chance ہے یہ chance کی بات کر رہا تو یہ بہت 90% chance ہے کہ chapter number 3 سے ہی long آئے گا ٹھیک ہے لیکن expected ہے کہ chapter number 6 بھی آ جائے لیکن زیادہ chance جو ہیں وہ chapter number 3 کے آپ نے chapter number 3 کو بہت اچھا سے prepare کرنا ہے ٹھیک ہوگے اس کے ساتھ اس کا b part آئے گا آپ کے پاس chapter number 7 سے ٹھیک ہے اس کا b part chapter number 7 سے اور اگر آپ chapter number 1 4 3 and 7 اگر یہ 4 chapter long wise بہت اچھا سے prepare کریں تو آپ کا long part بھی complete solve ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے پاس 3 long question آنے ہیں اور آپ نے just 2 attempt کرنے ہیں اگر اس میں آپ کو کوئی chapter week ہے کیوں مسئلہ ہے اگر آپ کا 7 اور 8 chapter کے strong ہے تو آپ question number 7 attempt کر لیں 6 skip کر دیں 5 and 7 attempt کر لیں آپ easily 18 marks جہاں سے بھی gain کر سکتے ہیں تو دیکھیں آپ نے صرف long questions کے لیے آپ نے صرف long questions کے لیے کیا کرنے ہیں صرف 4 chapter یاد کرنے ہیں chapter number 1 3 4 and 7 بس یہ 4 chapter ہم نے یاد کرنے ہیں آپ کا long question cover ہو جائیں گے باقی 5 chapter دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو یہ سسٹم اچھا نہیں لگا تو دوسرا طریقہ کہہ ہے کہ آپ نے chapter number 1 4 8 9 prepare کر لیں 8 اور 9 9 already بہت lengthy chapter ہیں زیادہ تر بچوں کو یہ chapter بہت زیادہ week بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کوشش کرنے کے starting کے ہی chapter کر لیں تاکہ easy marks gain کر سکیں تو دیکھا آپ نے short wise ہمیں صرف 5 chapter یاد کرنے کی ضرورت ہے long wise ہمیں 4 chapter کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ یہ prepare کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ 60 by 60 یا 55 سے کم marks آپ کبھی بھی نہیں لے سکتے بائیلوجی میں تو آپ نے بہت کوشش کرنی ہے اس طریقے سے آپ نے تیاری کا exam ساپ کے آنے والے ہیں تو آپ نے just یہ limited slabels جو آپ کو بتایا ہے یہ آپ نے prepare کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت اچھے marks gain کر چکے ہوں گے انشاءاللہ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو pairing scheme کی سمجھ آگئے ہوگی تو اگر کوئی مسئلہ ہے یا کوئی بھی problem ہے تو آپ انشاءاللہ کمنٹ سیکشن میں وہاں سے دابطہ ضرور کریے گا آپ کو guide link دی جائے گی اللہ حافظ انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ